مرحبا بھائی کام کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب حیرت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کوفتے کوفتے میں نے بازار کے لیے ہیں گھر والے نے لیے وہ میں آپ کو پھر کسی دن ریشپی بنا کے اس کی دیکھاؤں گی کہ میں کیسے بناتی ہوں فیلحال جو ہے میں نے بازار والے لیے ہیں یہ القبیر کے ہیں کوفتے ٹھیک ہے اور ایک پیاس لیا ہے میں نے اس کے لیے کیونکہ میں اس کی جو گریوی بناتی ہوں اس میں پیاس کم ڈالتی ہیں ٹھیک ہے پیاس زیادہ ڈالنے سے اس کا جو سالن نتنہ وہ میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے زیادہ پیاس ڈالنے سے تو پیاس میں اس میں کم ڈالتی ہوں تہیں زیادہ ڈالتی ہوں ٹھیک ہے یہ یوگرٹ لیا ہے تقریباً ہاف پیئر لیا ہے اس میں تقریباً یانہ سے بارہ پیسٹیز ہے اور سارے نہیں میں بنا رہی میں تقریباً آنٹھ کے حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں اور ایک پیاس لیا ہے اس کے لیے اور تین ہری مرچے اس سائز کے ہیں مفتے تو یہ آٹھ بناؤں گے میں ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ اپنی دیکھ لیجئے گا ایک پیاس میں نے ڈالیا ہے تو چلتے ہیں اب کٹنگ کی طرف اس کی پیاس کاٹ کے اس کو لائی براؤن کرتے ہیں اور پھر آتی میں یہ دیکھیں جی اس کو میں نے نہ زیادہ بری کٹ ہے نہ میں نے زیادہ موٹا کٹ ہے تھوڑا سا کیونکہ اس کو براؤن کر کے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو گرینڈی کرنا ہے دہین میں مکس کر کے تو اس لئے اس کو اتنا بری ہی کٹنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے آئل ڈال ہے اور پیاس جو ہے اس میں کٹ کے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے ہرکہ سا فرائے کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے لیسن ادھرا کپ پیسٹ اور اس کو لائی براؤن کریں گے یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ہاف سے تھوڑا سا زیادہ جنجر گرلک پیسٹ ساتھ ہی اگر ہم ڈال دینا جیسے بعض لوگ ہوتا ہے وہ بلکل ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کی خوشبو نہیں آتی میرے خیال سے تو میں تو باہر میں ڈالتی ہوں مطلب تھوڑا سا لائٹ براؤن ہو جائے اس کے بعد میں ڈالتی ہوں اگر ہم اس کو کریں گے لائٹ پراؤن جیسے ہندیا کا پیاز ہم کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم ڈالیں گے بلینڈر میں اور دیں ڈال کے بلینڈ کریں ایک بار میں آپ کو بتانا بھول گئی ہے کہ میں نے جو کوف کے لئے ہیں وہ چکن کے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو بھی پسند کرتے ہیں مٹن کے بھی ہوتے ہیں میں آپ کو کسی دن مٹن یا بیف کے بنانے سکھاؤں گی کہ میں کس طرح بناتی ہوں وہ شیئر کروں گے آپ سے ریسپی اپنی ابھی جو ہے میں نے کہا جلدی جلدی کام حتم کرو بنا گے اس لیے میں نے جو ہے باہر کے لئے لیاں بنے بنائے لیکن میں کسی دن آپ سے ضرور شیئر کروں گے اپنی ریسپی اور اگر آپ کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ریسپی اچھی ہے اور میں جو ہے وہ لگا ہوں اپنے پیچ اپنے چینل پر تو بناوں گی میں ریسپی آپ کی ہوگی تو آپ بھی مجھے کمنٹس میں بدا سکتے ہیں اپنی ریسپی شیئر کر سکتے ہیں تو چلیں ابھی اس کو باؤن ہونے دیتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے بلینڈ کر کے رکھ لی ہے تھے کہ پیاز اور جو میں نے ہاف پیالی دن ہی تھا وہ اور تین سے چار ہنوچن وہ بھی میں نے اس میں بلینڈ کر دیکھتے ہیں اب ہم جو آئل ہے اس میں ہم یہ کوفتیں ڈال کے تھوڑا سا فرائے کریں گے اور پھر با میں یہ گریوی ڈال دیکھیں اب اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے ساکہ آگا اس میں سے ریسپی کبھی کی چیزیں یہاں پر اچھی ہوتی ہیں لیکن اگر پھر بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جو فیک وغیر آتی ہے وہ نہیں ہی آپ اسی چیزوں کو فرائے کریں گے تو ہلکا سا فرائے کریں گے اور پھر ہم گریوی ڈال دیں گے جو چکن ہی ہیں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتے چکن کے بننے میں جو دوسرے ہوتے ہیں بیس کے یا مٹن کو وہ طرح ٹائم لیتے ہیں تو ان کو بھی آپ اچھے سے اگر فرائے کر کے پھر آپ اس کو گریوی میں ڈالیں تو اس میں سے بھی جو ہیک ہے وہ نہیں آتی ٹیک ہے اب یہ فرائے ہوتے ہیں اور پھر اس میں گریوی ڈال کے واپس آتے ہیں فرائے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ کرنا ہے لو فلیم پہ ہائے فلیم پہ نہیں کرنا نہیں تو یہ جل جائیں گے بہت زیادہ گاؤں ہو جائیں گے پھر جب سالن میں بنے گے تو کالے کالے سے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اچھے نہیں لگتے تو لو فلیم پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے ہم نے جو ہے کوفتے بلکل وہ کر لیا تھے فرائے کر لیا تھے لائٹ سے اب اس میں میں وہ گریوی ڈال دیا جو میں نے دیں ہی اور پیاس کی بنائی تھی اب اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے نمک ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ سے ڈال سکتے ہیں لیکن ان کوفتوں میں جب ہم گھر میں کوفتے ہیں اس میں نمک ڈالا ہوتا ہے اس میں کم نمک ہوتا ہے اس لئے ہم گریوی میں تھوڑا سا نورمل ڈالیں گے تو یہ تقریب میں میں نے 1 & half teaspoon ڈالتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں ہم چیک کر سکتے ہیں اگر ہمیں کم یا زیادہ لگے تو تو آپ کوشش کریں پہلے کم ہی ڈالیں کیونکہ کم کا علاج ہے زیادہ لگا تو بلکل نہیں ہے 2 teaspoon میں لال میچ پاودر ڈال رہی ہوں اب ہم اس میں half teaspoon پھلدی 1 teaspoon پھلدی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا ساں گرمھ ڈالیں گے وبین کچھ ٹھوڑا ساں ڈالیں گے سوکھا دنیا آف teaspoon مکس کرتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے لہ سے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اچھے سے اس کی بنائی کریں گے اور پھر جتنا آپ نے مسائلہ یا اپنے شوربہ اگر اس کا بنانا ہوتا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے پاس اس کو اُبالہ دلوالیں گے ابھی پہلے ہم اس کی بنائی کریں گے کھانے کی بنائی ہونا اتنا مزے کا ٹیسٹ بنتے ہیں ہم میڈیم فلیم پہ پکائیں گے یہ مسائلہ پکچے کا پھر ہم اس کو پانی وغیرہ ڈال کے شوربہ بنائیں گے اس کا نورمل وہ بنائیں گے یہ دیکھیں جی جب کھانے میں آئل نکل آئے اس کا مطلب اس کی بنائی بہت اچھے سے ہوگی ہے یہ دیکھیں کتنا آئل نکلا ہے ٹھیک ہے اب اس کو مزید پانچ سے دس منٹ ہلکی آنچ پہ اوپر ڈکن دے کے اس کو میں پکاؤں گی تاکہ جو گوفتیں اچھے سے گل جیں اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا رسمشہ کر لیں اگر آپ زیادہ شوربہ پسند کر دیں تو آپ شوربہ بنائیں زیادہ تھوڑا سا پانی ڈال لیں لیکن پانی ہمیشہ اس میں گرم کر کے ڈالیں جب بھی آپ نے کسی چیز کا شوربہ بنانا ہے تو پانی گرم کر کے ڈالیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے جب ہم کسی چیز میں ٹھنڈا پانی ڈال دے دینا اس کا ٹیسٹ وہ چیز نہیں بنتی ہمیشہ گرم پانی کر کے اس میں ایک سے دو ہری میچے کاٹھ کے تو آپ وہ ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو فرق نظر آئے گا تو چلیں ہم میں اس کو لو فلیم پر کرتی ہوں اور ڈگتی ہوں تاکہ یہ دس منٹ میں اچھے سے گل جائے پھر ہم اس کی شوربہ بنا دیں گے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد یہ اچھے سے گل گئیں اور دوسری چگہ پر جو ہے میں نے پانی بھی گرم کر لیا ہے اس کو ڈال کے جو ہے میں اس کا شوربہ بنا ہوگی تو بس اب یہ میں ڈال لیں گے آپ کو جتنا چاہیے ہو پانی اتنا آگ ڈالیں لیکن گرم کر کے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی میں یہ دیکھیں چھے ساتھ ساتھ یہ سائڈوں کو بھی ساف کرتے لیں ہماری چیزوں کو دیکھتے ہیں نوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں چھے مجھے زیادہ لمبا جس کو کہتے ہیں وہ شوربہ نہیں ہے چلتا تو میں نے تھوڑا ہی ڈالا ہے آپ کو جتنا پسند ہے آپ بنا لیں ڈالنے پانی اس میں لیکن گرم کر کے اور اب اس کو جو ہے تیز آنچ پہ دو تین دفعہ پکائیں گے اور بس جی ہمارے کوفتے ریڈی چکن کوفتے ریڈی تو آپ پتا ہے آپ کیسی لگی ہے یہ ریسپی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں چینل کو اور شیئر کر دیں اگلی ویڈیو تک دیں مجھے اجازت اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اللہ حافظ